زبی اللہ مجاہد کی والدہ کی وفات کی کلخانی کی تقریب پر ہونے والے حملے کے بعد ایک انتہائی اہم خبر سامنے آئی ہے اور فلسطین کے ایک گروپ کی جانب سے حمایت کا اعلان کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ جب قابل پر افغان طالبان نے پندرہ اگس دوہزار اکیس کو قبضہ کیا تو اس سے چند دن پہلے فلسطین کے گروپ حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیا کی طالبان کے اس وقت کے ترجمان اور سیاسی دفتر کے سربراہ ملہ عبدالغنی برادر سے قطر میں ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں اسماعیل ہنیا کی جانب سے طالبان کو اس فتح پر مبارک بات دی گئی تھی اور دونوں رہنماؤں کے مابین مسلمانوں کی آزادی اور حقوق کے لیے مل کر جدوجہد کرنے کے عظم کا بھی اظہار کیا گیا تھا امرات اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد بھی حماس کی جانب سے طالبان کو مبارک بات کا فون بھی کیا گیا تھا اور ملہ عبدالغنی برادر سے ہونے والی اسماعیل ہنیا کی اس ٹیلی فون گفتگو میں امرات اسلامی حکومت قائم ہونے پر اس اسلامی حکومت کا خیر مقتم کیا گیا تھا اب یہ خبر سامنے آئی کہ زبیلہ مجاہد کی والدہ کی کھولکانی کی ایک تقریب پر حملہ ہوا جس کے متعلق بتائی جارہ تھا کہ اس میں اہم طالبان رہنماؤں بھی شریک تھے اور ان کی حلاقت کی کچھ خبریں بھی گردش کرتی نہیں لیکن اس میں کوئی بھی سچائی نہیں تھی اور ان کی تصدیق نہیں کی جا سکی لیکن اس کے بعد فلسطین کے حماس گروپ کے سربراہ اسماعیل ہنیا کا قائم مقام وزیر خارجہ امیر متقی کو فون آتا ہے اور افغانستان میں امریکی قابض افواد کے خلاف طالبان کی مکمل فتح کو سراہا گیا اسماعیل ہنیا نے یہ امید ظاہر کی کہ طالبان تحریک یورشلم کو آزاد کروانے کے لیے فلسطین میں اپنے بھائیوں کی حمایت میں کردار دا کر سکتی ہے یاد رہے کہ طالبان کی ترجمان سحیل شاہین کی جانب سے واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ فلسطین کی آزادی کے لیے طالبان ملکل جدوجہد کریں گے انہوں نے بھارتی ٹی وی چینل پر یہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے چاہے وہ بھارت میں بکبودہ کشمیر ہو یا پھر فلسطینی مسلمان ہو ان کے حق کے لیے ہم نہ صرف آواز اٹھائیں گے بلکہ ان کے لیے جدوجہد بھی کی جائے گی اور اس کے بعد ایک ایسا خط بھی سامنے آیا جس کو ملہ عمر کی وسیعت بتایا جا رہا تھا اور اس وسیعت میں واضح طور پر یہ الفاظ موجود تھے کہ ابھی ہم امریکہ کے خلاف ایک جنگ لڑنے میں مصروف ہیں جو کہ امریکہ نے ہم پر جان بوجھ کر مسلط کی ہے اس جنگ کو جیتنے کے بعد ہم فوری طور پر فلسطین کا رکھ کریں گے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو آزادی دلوائیں گے اور فلسطینی مسلمان بھی آزادی کا سورج دیکھیں گے جس کے بعد اب فلسطینی گروپ حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیا نے قائم مقام وزیر خارجہ امیر متقی کو فون کر کے وزیر اطلاع زبیلہ مجاہد کی والا کی کلخانی کی تقریب میں ہونے والے اس حملے کی مضامت کی اور یہ کہا کہ فلسطینی لوگ اب تحریک طالبان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب اس جدوجہد میں شریک ہو کر مسلمانوں کو آزادی دلوائیں